موسیقی السلام علیکم دوستو کیا حال ہیں آئی ہوپ سب چھٹھا بھوں گے سیدہ سکوکنگ میں آپ سب کو کشام بھی دوستو آج میں بنا رہی ہیں آپ لوگوں کے لیے چین مختلف قسم کے نمکوز تو اس میں پہلا والا یہ چینے کی دال سے بنے گا اور دوسرا والا موم کی دال سے یہ چینے کی دال بھی دھائی سو گرام ہے اور موم کی دال بھی دھائی سو گرام تو اس کو میں نے تقریباً ایک پیار گھنٹہ پہلے بھگو کر رکھ دیا تھا اور اس کو سٹینر میں دونوں کو رکھ دیا تھا تاکہ اس میں سے پانی ترین آٹ ہو جائے اب جو اس میں بہت ساہ پانی ہے وہ بھی ٹرائے ہو جائے اس کے لیے ہم کیا کریں گے کہ آپ کے کپڑا لے لیں یا پھر ایک کچن ڈاول لے لیں اور اس کے اوپر آپ نے دال کو پھیلا لینا اس طرح سے ڈالیے جبکہ مکس نہیں ہو اور بس اس کو اس طرح سے اوپر سے بھی ہم ڈھک دیں گے اور اس کو پھر آپ چھوٹ میں رکھتے ہیں آدھ گھنٹے کے لیے یا پھر تھوڑی دیر کے لیے پھنکھے میں رکھتے ہیں تاکہ اس کے اندر پانی دہ گیا ہے وہ بھی ٹرائے ہو جائے یہ دال کو میں نے ڈرائے کرنے کے لیے رکھا تھا اس طرح سے اس کو دبا کے اس کا پانی بھی آپ لوگ سکھا لیں اس کا دیکھیں کس طرح سے ڈرائے ہو گئی ہے دیکھیں کس طرح سے ڈرائے ہو گئی ہے دیکھیں میٹھنا مشکل ہو جائے گا تو اتنی دال کے لیے میڈیا فلیم پر تین سے چار منٹ کافی ہے تین سے چار منٹ میں یہ بہت اچھے سے فرائے ہو گئی ہے اس کی آواز بھی چینج ہو جاتی ہے جب یہ فرائے ہو جاتی ہے اور بلکل لائک ویٹ ہو جاتی ہے تو اب میں اس کو نکال لوں گی اور ہم دوسری بھی اسی طرح فرائے کر لیں گے ابھی اسی طرح یہ مونکی بھی فرائے کر لیں گے مونکی دال میں یہ جھاگ آنے لگتی ہے یہ جھاگ آنے بند ہو جائے تو سمجھ لیں یہ فرائے ہو گئی ہے یہ بہت اچھے سے فرائے ہو گئی ہے فرائے ہو جائے گی تو اس میں ایک کھنکنے کی آواز آئے گی بس اس کا پھوئل ہم ڈرین کر کے اس کو نکال لیں گے دال بلکل تھنڈی ہو گئی ہے اب اس دال کے اندر ہم نے صرف ہزگزائی کا نمک شامل کرتے ہیں میں حاف ٹی سپون استعمال کر رہی ہوں اور بس اس کو مکس کر لیں گے اب چنے کی دال میں ہم کچھ مسالے ڈالیں گے جس میں آپ ہزگزائی کا نمک لے لیں سادہ والا نمک کالا نمک چاٹ مسالہ کشمیری لال مرچے کالی مرچے تمام مسالے آپ نے اپنے ٹیسٹ کے ایک وڈنگلی بھی ڈال سکتے ہیں میں گرا کمی ڈال دیوں جارلک پاوڈر اور بس اس کو میں مکس کر لوں گی تمام مسالوں کو اور اگر آپ کے پاس ٹارٹری پاوڈر ہے یا کھٹائی پاوڈر بھی ڈال سکتے ہیں اور بس میں یہ دال میں نمک سکر لوں گی مکس کر لیں گے ماشاءاللہ کیسے آواز آ رہی ہے اور دوستو اب ہم بنانا سٹارٹ کریں گے موٹی سیو جو بیکری پر ملتی ہے اور جس کو کڑک کاتھیاں بھی کہتے ہیں اور جو بہت سے لوگوں کی فیبریٹ ہوتی ہے میری بھی بہت فیبریٹ ہے بیکری میں جو بنتی ہے تو اس میں وہ لوگ صرف نمک خلدی اور میٹھا سودا ڈالتے ہیں جبکہ اگر ہم گھر میں بنائیں تو اپنی پسند سے کئی مسالے ایڈ کچھوز کو اور بھی زیادہ مزیدار بنا سکتے ہیں تو چلیں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں لیکن سٹارٹ کرنے سے پہلے جو میرے چینل پر نائے ہیں اس کے لئے میں نے بیسن لے لیا ہے تو یہ والے جو کپ تھے میں نے یہ دو کپ لے لیا ہے بیسن کے اور ان کو چھان لیا ہے میں نے اس میں جو مسالے دائیں گے وہ یہ ہیں ایک کپ ہی میں نے رون ٹیمپریچر پر پڑا ہوا پانی لے لیا ہے دیکھیں گے ہم اس میں کتنا لگے گا اور پہلے میں ہاپ داروں گی پوڑا ایک ساتھ نہیں لالیں گے بعد میں کیونکہ بیسن ہے بہت چپ چپا سا ہو جاتا ہے جب یہ مکس کر لیں گے مسالے گوند لیں گے تو لاس میں دو سمجھ ہم نیلا دیں گے چاول کارٹا جنجر گارلک نمک سیرے کو تھوڑا سا ہاتھ پہ مسال کے ڈالیے گا لال مرچیں خلو کشمیری لال مرچیں میخا سوڈا پہلے اس کو مکس کر لیں مکس کرتے ہیں اس کو گوندنا ہے یہ اتنا پانی لگا ہے تقریباً اس کپنے سے تین حصے پانی لگا ہے اور ہمیں یہ اس طرح ہی دو چاہیے اب یہ دیکھیں چپ چٹیتی ہو گئی اس کو گوندنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اس وقت اب یہ آئل جو بچا تھا آدھا یہ اب شامل کر دیں گے اس میں اس طرح سے اس کو کنٹرول کرنا آسان ہو جاتا ہے اور دوستو میں اس کو بغیر مولڈ کے آپ لوگوں کو بنا کے بتاؤں گی اور اس طرح سے یہ ایک گاڑا سا پیسٹ بنے گا اور اب ہم نے اس کو پانچ سے سات منٹ کیلئے ریس دے دینا ہے اب ہم نے اس طرح سے ایک زپ لوگ بیگ لے لینا ہے اس کی زپ کو اچھی طرح سے بن کر دیں کہ یہ تمام بیٹر کو نیچے لے آئیے اب آپ نے ادھر اس کا ایک نوزل بنا لینا ہے جتنی آپ کو موٹی چاہیے سے ہو چلے آپ اس کو ہم فرائی کریں گے اور ہم نے تیز گرم کر دینا ہے اس کے بعد فریم کو ہم نے میڈیم کر دینا ہے اتنا کٹ کر لیا میں نے اب اس میں سیو بنانا شروع کریں گے سیو کا جتنا سائز پسند ہے آپ نوزل اس ساتھ سے کٹنے میں موٹی سائز کی بناتی اس لئے میں نے تھوڑا نوزل بڑھا ہی کٹ داتا ایک تفصین پہ کلر آگیا ہے تو اب ہم اس کو پلٹ کے دوسری طرف سے بھی کلر دے دیں گے ماشاءاللہ اتنا پیارا سا کلر آگیا ہے اب اس کو ہم نکال لیں گے موسیقی 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 اس کو ہم توڑ لے گے کھوٹے پیسیز کر لیں گے موسیقی 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 مزیدار اور کورکورے سے نمکو بن کر بلکل تیار ہیں دوستر سے ضرور ٹرائے دیجئے گا انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گا چلتے ہوں دعا میں یاد رکھیں گا انشاءاللہ پھر لوٹ کر آنے کسی نئی اور مزیدار اسی کی قسط اللہ حافظ ایسے تو یہ موم کی دال میں صرف نمک ڈالتا ہے لیکن جب میں کھاتی ہوں تو میں اپنی پلیٹ میں تھوڑی سی کوٹی ہوئی مرچن بھی ڈال دیتی ہوں پیس اور دفرنٹ ہو جاتا ہے چلیے چکر بتاتے ہوں اگر آپ کو چاہیے تو صرف نمک والا کھائیں اگر میرے طریقے سے کھانا چاہتے ہیں تو اس طرح کھائیں موسیقی موسیقی چلیے کی دال بھی آپ کو چکر بتاتے ہوں موسیقی 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 موسیقی